بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹورنس آج کا جو ٹوفک ہے وہ ہے انسیڈنٹ ریپورٹ انسیڈنٹ ریپورٹ کیا ہوتی ہے پہلے آپ لوگوں نے سمجھنا ہوگا what is the difference between incident اور accident accident اور incident میں کیا difference ہے جو incident ہوتا ہے نا اس میں اصل میں ہمارے ساتھ جو damage ہو جاتی ہے یا کسی چیز کو اگر injury پہنچ جاتی ہے تو وہ اصل میں انسان نہیں ہوتی بلکہ کسی property میں ٹھیک ہے یا جو ہمارے ساتھ جو job area ہے وہاں پہ کسی equipment کو یا جو بھی چیز ہے ٹھیک ہے property equipment کچھ بھی ہو سکتا ہے company کا job area کا work area کا کسی بھی area کا تو اس کو اگر کوئی damage پہنچ جائے وہ اگر چھوڑی ہو جائے وہ اگر غائب ہو جائے یا وہاں پہ کوئی دماکہ وغیرہ ہو جائے اس چیز کا ٹھیک ہے تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اسی چیز کو پھر ہم incident کہتے ہیں لیکن جو accident ہوتا ہے نا accident میں ہمارے ساتھ جو health ہے وہ effect ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انسان جو ہے اس پہ کوئی physically یا psychologically یا کوئی بھی injury اس پہ آ جاتی ہے تو اس کو پھر ہم accident کہتے ہیں تو یہ man different ہے incident اور accident میں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہمارے ساتھ جان کو یعنی ایک جاندار انسان کو یعنی اس کی جو physically psychologically یا کسی بھی aspect پہ اس کو اگر کوئی occurrences آ جائے ٹھیک ہے کہ اس کو کوئی ایسا unexpected occurrences آ جائے جس کی جس کی وجہ سے اس کو injury ہو جائے یا جس کی وجہ سے اس کی death ہو جائے تو اسی چیز کو پھر ہم accident کہتے ہیں جبکہ incident جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کسی بھی property equipment کی damage وغیرہ کچھ جس میں کوئی بھی health injury یا illness وغیرہ نہ ہو تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں incident کہتے ہیں تو یہ دو main چیزیں آپ لوگوں نے ضرور remember رکھنا ہے اپنے mind میں تو آج کا جو topic ہے وہ ہے incident report تو incident report کیا ہوتی ہے اس میں جو different types اس کے بارے میں discuss کریں گے اس کے فارمیٹ کے بارے میں discuss کریں گے تو آئیے start لیتے ہیں start لینے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹا سار request ہے کہ اگر آپ ہماری چینل lectures by ania came you پہ نئے ہیں تو ہماری چینل lectures by ania came you کو subscribe کریں پھر اس سے بھی لائکان techniques to record notification مل سکے ویڈیو کو like کھریں comment کریں اور اپنے دوست کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں حچہ شرنس جو incident report ہے اس کے کچھ basics کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتانا چاہتی ہوں جو کسلائیڈ میں موجود نہیں ہے incident جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہے incident کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ اصل میں وہ واقعہ ہوتی ہے جس میں جو equipments یا property کسی چیز کا loss ہونا یا اس کا damage آ جانا ٹھیک ہے تو اس کو ہم incident کہتے ہیں یا اصل میں واقعیوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی واقعیوں کو ہم incident کہہ سکتے ہیں اچھا incident جو ہے نا اس کا basic definition آپ لوگ اس طریقے سے لگ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو clear and concisely اس کو document کرنا ٹھیک ہے اور اس کا purpose جو ہے نا کوئی event ہو سکتا ہے incident ہونا ٹھیک ہے یا property incident ہونا جو بھی چیز ہے ٹھیک ہے اس کا incident ہونا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ ہمارے ساتھ incident report میں آتی ہے ٹھیک ہے اب جو incident report ہے اس کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ clear اور concise ہونا چاہے تو clear کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی difficult vocabulary وغیرہ آپ تو گونی use نہیں کرنا ہے تاکہ جو reader ہے اس کو سمجھا جائے easy لے ٹھیک ہے اور concise کا مطلب یہ ہے کہ یہ short ہونا چاہیے یہ اتنا lengthy بھی نہیں بنانا ہے کہ وہ read کرتے کرتے گنٹا جو ہی نے اس پہ گزر جائے ٹھیک ہے لیکن اس کو اتنا short کرنا ہے کہ وہ واقعہ بھی اس میں آ جائے تقریباً دو سو تین سو ورڈز میں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے cover کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم جتنی بھی incident report سے اس کو ہم کہا پہ document کرتے ہیں تو اگر کسی school میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو پھر ہم اس کو school news میں ڈال سکتے ہیں journal میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر کوئی work area پہ کسی بھی area پہ incident ہوا ہے تو پھر ہم اس کو newspaper میں ڈال سکتے ہیں students remember کہ جب بھی ہم incident report کرتے ہیں تو اس دوران آپ نے past trends کو use کرنا ہے ٹھیک ہے اور کبھی بھی آپ نے incident report past person سے نہیں لینا ہے یعنی ii میں وغیرہ me یہ آپ نے کبھی بھی use نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ کو کیا کرے یا وہ جو ہے نا خود جو ہے نا وہ report کرے بلکہ اس کو آپ نے آنکھو دیکھا آنکھو دیکھا جو انسان ہوتا ہے جس نے اس situation کو دیکھا ہے اور اس کو کوئی حام وغیرہ نہیں پہنچا ہے نواہ بھی کیس سکتے ہیں تو وہ جو ہے نا یہاں پہ وہ بات لگے گی اور خرید گی آپ نے اس کی بات document کرنے ہے indirect speech آپ نے use کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے جب بھی ہمارے ساتھ incident writing ہم کرتے ہیں نا تو اس میں indirect speech کو use کرنا ہے تو آپ لوگوں نے پیسے وائز کو use کرنا ہے اور indirect speech کو use کرنا ہے پارمیٹ کے ہم بات کریں تو یہ جو ہمارے ساتھ incident writing ہوتی ہے تو یہ اسی طریقے کا world page ہوتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس site پہ یہ incident report لکھا ہے اس پہ اپنے heading دینی ہے یا mid میں heading heading کے بعد اس site پہ آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے report کا name لکھنا ہے pull name لکھنا ہے اس site time وغیرہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد body report آپ سے start کر سکتے ہیں جو detail لکھا ہے یہ body of the report اس کو start کر سکتے ہیں اور وہ 3 lines پہ مشتمل ہوتی ہے جو first line ہے اس کو لکھنا ہے جیسے کس نے کیا ہے کب ہوا ہے کہا پہ ہوا ہے اور کب ہوا ہے جیسے بھی questions ہیں اس کو آپ لوگو نے یہاں پہ لکھنا ہے second line میں اس کا جواب دینا ہے کیوں ہوا تھا اور third line میں جو participant ہے اس کا حصہ جتنے بھی اس نے حصہ لیا ہے تو اس کو بھی document کرنا ہے پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ من content ہے اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور last میں اپنے conclusion لکھنا ہے اور conclusion شارٹ and concise ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سمجھ پہ آجائے اور جدلی سے اس دو تین lines کو پڑھ کے اس کو سارا جتنے بھی report آپ نے لکھا ہے اس کا سمجھ آجائے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے یہ incident report ہوتی ہے جتنے بھی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے اس کو آپ لوگوں نے ایک شیئر کروں گے تب آپ باتیں ڈسکس کیا ہے امید ہے کہ آپ سمجھ آگیا ہوگا لیکن اب سلائیڈ سے پڑھتے ہیں سلائیڈ نے کیا لکھا ہے incident report is a document where safety professionals incident report ہمارے ساتھ وہ documents ہوتی ہیں جو کہ professionals جتنی بھی professional لوگ ہیں تو وہ اپنے آپ کو save کرتے ہیں یہاں پہ سپروائزر جو سپروائزر ہو گیا جب بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ ایسا event ہو جاتا ہے جو کہ چاہے وہ property کو یا company equipment وغیرہ کو یا individual کے جتنی بھی equipment وغیرہ ہے اس کو اگر نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے لیکن اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی event ہو گیا تو اس کو ڈاریک ہے اپنے ریکارٹ کرنا ہے جب آپ اس کو ریکارٹ کریں گے تو یہ آپ کو سیفٹی پروائیڈ کریں گی کیونکہ آپ کی پروپیشنل لائی کو سیفٹی پروائیڈ ہوگی اگر وہ کیس ری اوپن ہو گیا کچھ سالوں بعد یا اس ساتھ وہ ایک ثبوت کی شکل میں موجود ہوں گی کہ میں نے اس ٹائم پہ اس کو کیا کیا تا ری پروائیڈ کیا تا یہ چیز آپ کو سیفٹی پروائیڈ کرتی ہے ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے نیر میس یہ آگے آرہا ہے میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گی نیر میس اس میں ایسا ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے لیکن اس سے آپ بچ گئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم بالو بچ گئے ہم کہتے ہیں کہ واقعہ ہونے والا تھا لیکن ہم بچ گئے پوشتوں میں ہم ایسے کہتے بلا و برکت یعنی وہ مطلب کہ زیادہ ہوتے ہے کہ جو کار آتا ہے اور آپ کے سائٹ سے نکل جاتا ہے سائٹ سے ہی گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بالو بالو بچ گئے تو یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے نیئر مس مطلب کہ آپ بہت غریب سے نیئر تے لیکن مس ہو گئے بہت خریب سے آپ خریب ہو لیکن آپ بچ گئے تو یہ چیز نیئر مس اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنا ہے کیونکہ یہ آپ جتنی بھی سیفٹی ہے جتنی بھی ورکنگ ہو سکتے ہیں وہ جتنی بھی کمتے والی لوگ کر سکیں گے تاکہ آپ سیفٹی پروائیڈ کر سکیں اس جو آپ کا جو منٹل ہیلت ہے اس کی وجہ سے وہ سکتا ہو سکتا ہے پھر لکھا گیا ہے سنٹینل سنٹینل ایوینٹ جو بیڈ ایوینٹ ہوتے جتنی بھی بیڈ ایوینٹ ہوتے جس میں واقعہ ہو جاتا ہے جتنی بھی اکرنس ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے تاکہ یہ آپ جتنی بھی سیپٹی بھنگ رہا ہے وہ سٹرنس کر سکے ٹھیک وہ مضبوط کر سکے پھر لکھا گیا ہے کہ آپ نے اس ریپورٹ کے بارے میں ضرور تنک کر نا ہے کیوں کیوں کی یہ جتنی بھی ٹول سے جو آپ نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے بارے میں اگر آپ لکھیں گے اس کے بارے میں آپ ریپورٹ کریں گے تو یہ آپ کو ایسی افرچنیٹی پروائیڈ کر سکتی ہے جس کے ذریعے سے آپ کا جنی بھی نقصان چیزیں ہے آپ کے اردگ کے کمپنی میں جو بھی ہے ٹھیک تو وہ جو ہے اس پہ گور کر سکتا اور اس کو ایمپروو کر سکتا کہ جتنی بھی آپ کی سیپٹی ہے اس کے لئے کام کر سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ جو انسیڈنٹ ریپورٹ ہے اس کی وجہ سے جب بھی آپ انسیڈنٹ ریپورٹ لکھتے ہیں اس ریپورٹ میں انسیڈنٹ کے بارے میں لکھنا ہے اور جتنا بھی انسیڈنٹ ریپورٹ انسیڈنٹ برا واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے جتنی بات ہیں جو آپ کو یاد ہے جو آپ کی گواہ ہے وہاں پہ موجود ہے تو جنی بھی انپورمیشن آپ کو دیا ہے تو وہ اپنے ریپورٹ کرنا ہے اس میں کیا سکتا ہے لوکیشن بھی سکتا ہے لوکیشن بھی دینا ہے ڈیڈا بھی دینا ہے ٹائم بھی دینا ہے ٹھیک کس کے ساتھ ہوا تھا کب ہوا تھا کون ایفیکٹ ہو گئے ٹھیک اور اس کے بارے میں پھر اس کے بعد کیا ایکشن لیا گیا تھا تو یہ سب باتیں اپنے کیا کرنا ہے ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹ میں ہم یہ سب باتیں لگتے ہیں ٹھیک اچھا take a look at the figure below to learn more ٹھیک اب یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ ایک figure کو شیئر کیا ہے اس سے آپ لوگ بہت سارے information حاصل کر سکتے ہیں incident report کے بارے میں لکھا گیا ہے what to include in your incident report میں کیا include ہو نا چاہیے ٹھیک تو date mention ہو نا چاہیے کہ کب یہ incident ہوا تھا کب یہ برا event برا واقعہ کب ہوا تھا ٹھیک ے کس ٹائم پہ ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا location بھی آپ نے پروائیٹ کرنا ہے وہاں پہ پھر اس کے بعد لکھا گیا ہے ٹھیک کیا follow off ہو رہا ہے کہ نہیں یہ سب آپ پہ mention کر نے ہے پھر اس کے بعد mention کرنا ہے what corrective action were for ٹھیک اس میں corrective اب آپ ایسا safety کے لیے future کے لیے کیا correction کرنا چاہیے ٹھیک آپ کمپنی والی کو کیا advice کر رہے ہیں ٹھیک کہ فیوچر میں اس میں کیا changes لان سکے تاکہ جتنی بھی future کے لوگ ہیں وہ سیپ رہے ہیں ریس کے نکال سکے ٹھیک تو آپ جو advice دیتے ہیں یا جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں جو corrective action لیا گیا ہیں تو ان سب کو بھی کیا کرنا ہے اس ریپورٹ میں لکھنا ہے ٹھیک اچھا پھر لکھا گیا ہے description of the series of event جو event وہاں پہ ہوا ہے جنی بھی incident میں جو برا واقع ہوا ہے تو اس کو آپ نے description کے شکل میں لکھنا ہے پھر آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ میری آنکھ کو دیکھیں یہ بات ہو گئی ہے ٹھیک کے بعد کیا ہوا تھا تو وہ بھی اپنے description کے شکل میں لکھنا ہے ٹھیک any injury are damage which may have taken place and their severity کوئی بھی injury اگر آئی ہے چاہے کسی کا پاؤ گیا ہے ہاتھ گیا ہے health injury ہو گئی ہے incident ہوا ہے accident ہوا ہے جو بھی ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھے ہیں اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے بتانے ہے یہ گواہ موجود ہے اور اس کے full name لکھنا ہے person کے بارے میں لکھنا ہے اس نے دیکھا ہے اور اس کی جنہی آپ لے سکتے ہے کسی کو بھی چوز کر سکتے ہے کسی بھی ریپورٹ کو ٹھیک ہے اور اس کے ذریعے سے آپ ورک سائیٹ لے ٹھیک کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھائے کوئی آپ پہ ہاتھ نہ اٹھائے کوئی آپ کا نام لے لے اس وجہ سے آپ نے جل سے جل اس چیز کو ریپورٹ کرنا ہے کوئی بھی اگر انسیڈنٹ ہو جائے ٹھیک ڈھیک ڈھیک من انسیڈنٹ ریپورٹ تیٹ شوڑ بھی آن یور لسٹ آر ٹھیک ہے اب کچھ یہاں پہ انسیڈنٹ ریپورٹ کے بارے میں دیا گیا ہے جو پسٹ ون اس میں ہے تو وہ کیا ہے نیئر میسز نیئر میسز کے بارے میں میں نے اپلوک کو اوپر بھی بتایا کہ نیئر میسز ایسے واقعہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہو سکتا تھا آپ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ چلا جاتا ہو سکتا میری باڈی چلی جاتی ہو سکتا کہ مر جاتا یہ چیز ہمارے نیئر میسز ہوتی ہے نیئر کا مطلب ہے نزدیک سے میس ہو گیا یعنی ایک کار آ رہا تھا آپ ایک سیڈنٹ ہونے والا تھا اللہ نے آپ بچھ رہے تو یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے ہم کہ موج جاتا ہو گیا یہ نیئر میسز ریپورٹ میں پر ڈالتے ہیں نیئر میسز کے لئے ہم اس طرح سے ریپورٹ لکھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ریپورٹ لکھتے ہے اس کے ڈسکرپشن میں لکھتے ہے کہ مطلب یہ واقعہ ہو سکتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ اس کے لئے آپ سیفٹی انوارمنٹ وغیرہ وہ پروائیڈ کر سکے تاکہ جتنی بھی لوگ وہ سیپ رہے اس میں اصل میں انجری نہیں ہوتی آپ لوگ رکھنا کہ نیر میسیز میں کوئی انجری نہیں ہوتی لیکن ہو سکتا تھا تو یہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے یہ نیر میسیز میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ایکشن وغیرہ وہ حراب ہو سکتا ہے اس میں کوئی چینجز آ سکتی ہے اچھ بیکوز آف دیس ایچ 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 سیمپورٹن فور سیپٹی پروپیشنل ریپورٹ سچ ایوینٹ سچ پوٹ کریکٹو ایکشن ایس سو نو مان فیسس سچ پوٹنشل ریسک این پیوچر اب جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو جتنی بھی پروپیشنل سی ٹھیک تو اسے چاہیے کہ اس چیز کو ریپورٹ کر سکے تاکہ اس کے لئے پیوچر میں کوئی کریکٹو ایکشن جو ہے نو وہ ضرور لے سکے ٹھیک تاکہ پیوچر میں جتنی بھی لوگ آ رہے ہیں تو وہ جو اس واقعی کو پیس نہ کر سکے لوگوں کے لئے آگے پیوچر کے لئے جو اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے آپ نے اس چیز کو ضرور کیا کرنا ہے اس انوارمنٹ کو جتنی برا واقعہ ہے تو اس کو ضرور ریپورٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے لئے پروٹیکٹ ایکشن لے سکے دس ویل ہیل کیف آل ورگر سیپ وائل آن سائٹ تو یہ آپ کی سیپٹی مدد دے سکتی ہے اس انوارمنٹ میں سیپ رہیں گے کبھی 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 ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن لوگ کیا ہوتے ہیں لوگ جوپ انوارمنٹ ہوتی ہے اس میں ہریسمنٹ کی بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس چیز کو ریپورٹ نہیں کرتے کیوں کیونکہ اس سے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو ریپورٹ کروں تو کہ ایسا نہ ہو کہ میں مشکل میں جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ میں کیا کروں میں مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ جو مشکلات جاتی بھی ہے تو اس کے بچانے کے لئے لوگ غلط چیزوں پر پردے ڈالتے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں اور اپنے لئے سیبٹی دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے سامنے لوگ غلط برے چیزوں کو دیکھیں گے لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کہیں کیونکہ وہ لوگ اپنی سیبٹی کے لئے کیا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں مشکلات میں پڑ جاؤ تو وہ اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لئے اپنے مشکلات سے دور رہنے کے لئے کیا کرتے ہیں وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس چیز کو ریپورٹ کرنا چاہیے تاکہ آگے جتنی بھی آنے لوگ ہیں وہ اس پرابلم کو فیس نہ کر سکتے انوارمنٹ ورکر انکورج چاہیے جتنی بھی ورکر انکورج کر سکتے تاکہ وہ اپنے لئے کیا کرے اپنے لئے وہ وائس اٹھا سکتے اپنے لئے آواز اٹھا اپنے لئے ایک سیپر انوارمنٹ کو سکتے چک اوٹ سم کنسٹرکشن سیپٹی میٹنگ ٹاپکس کچھ آپ چک اوٹ کرنے کچھ کنسٹرکشن سیپٹی میٹنگ ٹاپکس کچھ سیپٹی ٹھیک نہیں کون کون سے لوگ کو رکھ نا ہے ٹھیک آپ لوگ کیا مسئلہ ہے یہ سیپٹی سیپٹی ریپورٹ یہ ریپورٹ کیا ریپورٹ میں ہوتا ہے سیپٹی ریپورٹ جو ہونے والا اس کے بارے میں ہوتا ہے ریپورٹ ہوتا ہے انجریز سکن اکر آن سائٹ انجریز ہو سکتا ہے کسی بھی سائٹ میں ٹھیک یا ہمارے ساتھ جو پرکوشن ہوتے ہیں پرسنال پروٹیکٹو پرکوشن پی بی ہوتے ہیں تو وہ اگر کسی نہیں لیا ہے ٹھیک یا وہاں پہ کوئی پرکوشن موجود نہیں ہے تو جو آگیا ہے ٹھیک تو اس جس کو آپ نے ریپورٹ کرنا ہے کہ آگے جتنی بھی لوگ ہیں وہ وان ہو سکے ٹھیک اور جو پرسنال پروٹیکٹو پرکوشن کو یوز کریں پرسنال پروٹیکٹو ایکویپنٹ سے موجود ہو ٹھیک اور لوگ جو نا اس کو یوز کر سکے ادھر ویڈیابل بیانڈ آور کنٹرول کم س ان ٹھیک دیس ان 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 مست بی ریپورٹ امیڈیٹلی یہ جتنی بھی ان 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 جاتے ہیں جتنی بھی برا واقع ہو جاتا ہے تو اپنے جل سے جل 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 ریپورٹ کرنا ہے تاکہ جل سے جل اس ایوینٹ سے نہ گزر نہ پڑ دوسرا ہے کہ آپ کی بھی سیفٹی ہو جائے کہ اگر آپ کسی چیز کو ریپورٹ کر لینا تو کوئی بھی ان ان گلی نہیں ریپورٹ نہیں کیا اس کی وجہ سے آگے جنی بھی مشیلہ تھے وہ آرہ ہیں اوپر چارٹ پڑھا اس کے بارے ایوینٹ ہے وہ کہا بھی ہوا تھا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ریپورٹ کرنا ہے اگر اس میں کوئی ایکسرنٹ ہوا ہے ہیلتھ انجری ہوئی ہے یا وہاں پہ کوئی اینسرنٹ ہوا ہے پروپرٹی بغیرہ کے لاؤس ہو گئی ہے تو اپنے ریپورٹ کرنا ہے جو بھی انجری ہوئی ہے تو اس کو اپنے ڈسکرپشن کے پارم میں رکھنا ہے کیا ایسا کاس تھا جس کی واجہ سے یہ ہوا ہے اور ایکشن ایمپلیمنٹ اپٹر انجری ایمپلیمنٹ کے بعد ایکشن لیا گیا تھا ایکشن تو اس کے بارے میں لکھنا ہے اس ڈسکرپشن میں لکھنا ہے تو چلو سرونڈز امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہے یہ ہمارے ساتھ جو انسیڈ ریپورٹ تھا اس کے بارے میں اس سے بہت ساری ایمسی یوز آ سکتے ہیں جو پیپر پوائنٹ افیسی یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کے بعد ہم جتنی بھی ٹاپک سے اس کو کمپلیٹ کریں گے امید ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی کوئی 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 سکشن میں پوچھ لیں بہت جلدہ کانسر مل جائے گا نیک شروع ملتے ہی تب تک اللہ حافظ